سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں سور کا نام لینے سے چالیس دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے سور کا زبان پر النام لانے سے چالیس دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی سور کا نام لینے سے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایسا سماج میں مشہور ہے اور لوگوں کی زبان پر چڑی ہوئی ہیں یہ باتیں آئیے آج انہی کی ہم تحقیق کرتے ہیں ان کی چھان پھٹک کرتے ہیں اور جو صحیح اور سچی بات ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سور کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات تفصیل سے بیان فرمائی ہیں تو جب قرآن کریم میں سور کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے اور خنزیر سے اس کو وہاں یاد کیا گیا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ قرآن کریم کی آیتیں جس میں سور کا تذکرہ ہے وہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہوں گی یا ایسی طریقے پر وہ نماز میں اگر کہیں نہیں بھی پڑھی جاتی ہیں تو تراوی میں تو ضروری پڑھی جاتی ہوں گی تو کیا کسی نے یہ کبھی کہا ہے کہ اس نے نماز میں سور کا نام لیا ہے خنزیر کا نام آیا ہے یہ نماز نہیں ہوئی یا یہ تراوی نہیں ہوئی اس نے نام لے لیا ایسا کوئی نہیں کہتا ہے ایسا کسی کے ذہن میں نہیں آتا ہے دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کی ذات کو حرام کہا ہے اس کے نام سے حرام ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سور کی بوڈی اور اس کی ذات کو ناپاک کہا گیا ہے اس کے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لہٰذا یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اگر انسور کا نام لے لیا تو چالیس دن تک زبان ناپاک رہتی ہے یہ غلط مشہور ہے بے بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے صرف نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی صرف نام لینے سے زبان کی پاکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لہٰذا یہ غلط مشہور ہے اور یہ چلی چلائی باتیں ہیں سلاجیت اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا انسانوں کے لیے بہترین تحفہ ہے خاص طور پر مردانہ کمزوری بدن میں درد جوڑوں میں درد تھکاوٹ سستی کا آنا اور اسی طریقے پر اور بے شمار بیماریوں کا بہترین علاج سلاجیت میں چھپا ہوا ہے اگر آپ مردانہ کمزوری کی شکار ہیں یا اسی طریقے پر آپ کے بدن میں درد رہتا ہے دماغ کمزور ہو گیا ہے یا اور کسی طریقے کی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اور آپ سلاجیت کے ذریعے ان بیماریوں کا علاج کرانا چاہتے ہیں یا ہماری مائیں اور بہنیں اپنی زنانہ بیماریوں میں جریان میں کمر کٹنے میں مبتلا ہیں اور وہ ان سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں اور سلاجیت استعمال ضرور کریں اور سلاجیت لینے کے لیے آپ کی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر ووٹس اپ میسیج کے ذریعے فل ڈیٹیل معلوم کریں اسی طریقے پر یہ بھی مشہور ہے کہ سور کا خنزیر کا نام لینے سے چالیس دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے سور کا نام لینے سے خنزیر کا زبان پر نام لینے سے دعا کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے دعا کے قبول ہونے کا مسئلہ الگ ہے اور سور کے نام لینے سے دعا کیوں نہیں قبول ہوگی جب اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے اس کا اور قرآن کے ایک ایک حرف کا ماننا اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے اگر لفظ خنزیر جو قرآن میں موجود ہے کسی نے اس کی بھی بے احترامی کر دی تو خیر نہیں ہے اس کی تو یاد رکھیں یہ بیکار کی اور عوام میں چلی چلائی باتیں ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی زبان ناپاک ہو گئی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہو رہی ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے سور کے نام سے نہ اسلام کو نہ مسلمان کو کوئی الرجی نہیں ہونی چاہیے اسلام کی نظر میں الرجی اس کی بوڈی اور جسم سے ہے کہ وہ نجیس الہین ہے اس کا اگر کئی سے ٹچ بھی ہو جائیں تو پھر کپڑا یا بدن ناپاک ہو جاتا ہے اس تعلق سے یہ مسئلہ ہے اس کے نام لینے سے پاکی ناپاکی دعا قبول ہونے نہ ہونے زبان پاک ہونے نہ ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ